میں نے اپنی زندگی میں کبھی اہدے یا شہرت کی خواہش نہیں رکھی پھر بھی دیکھو یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ تم مرنے کے بعد اپنے بابا کا سامنا کس مو سے کرو گے گندو صاحب اور سب سے آخر تم خود کو کس طرح سے معاف کر پاؤ گے کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور موسیقی آج آل سارے سرداران آ گئے ہیں حضور اندر لیاؤنے اسلام علیکم میرے حضور اسلام علیکم میرے حضور اسلام علیکم میرے حضور والیکم السلام کیا ہوا ہے حضور موسیقی 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 مجھے آپ لوگ معاف کیجئے میرے معزز سرداران آخر کیسے غافل ہو کر اندھی ہو چکے ہیں ترک سرداران اور ترک لوگ میتہان کے سوانوں سے مشہور ہیں صداقت کی وجہ سے اپنے سردار تیار ہوتا ہے جان دینے کو اگر اس سے کہا جائے تو کوک بورو اگر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو پورے دل سے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے بھیڑیے کی گردن موٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو کرتا ہے اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے وزیر نے آپ کو جو کچھ دیا کیا وہ فتح سے آیا تھا ٹکڑوں پہ پلنے کی عادت ہو جائے تو آساد ہی کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی سرداروں آپ گھائیوں کے سردار نہیں وزیر کی چھوٹی سی رایا بن چکے ہو اسمان صاحب آپ صرف حکم کریں ہم تعمیل کریں گے ہم انہیں نیستو نابوت کر دیں گے پہلے خبردار کرو انہیں جو ظالم اور اندھے ہاتھ سے پہلے روکو انہیں اور اگر تو آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو انہیں پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو چاہیے کہ کم از کم دل میں پورا جانے ہوئے اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ قابل ہی نہیں ہیں آپ سب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جنگ کے میدان میں شہید ہونے کی بجائے بستر پر سوتے ہوئے مرنا پسند کریں گے ایسے لوگ بھی ہیں آپ میں جو بیڑیا سمجھتے ہیں خود کو جبکہ سینوں میں میم نے قتل ہے اور چن لوگوں نے بھی کندوس صاحب کا ساتھ دیا وہ لوگ سزا کے حق دار ہیں جناب ہم صرف نشست پر کسی کو بیٹھانا چاہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں بعض اوقات انتظار جتان کو ہلانے سے بہتر ہوتا ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں سزا قبول کریں غفلت کی نیند سوتے رہے ہو قیمت تو ادا کرنا ہوگی اس کے کیا اسے تلاش کر لیا بھائی نہیں کر سکا بھائی اور گندوس صاحب کو جا کر بتائیں میں گندوس صاحب کو خود بتا دوں گا یہ میرا فرض ہے بوران سپاہی رکو یہاں بے بات نہ ماننا نقصان پہنچاتا ہے میری شکریہ تم کیوں نہیں چاہتے گے میں خیمے میں داخل ہوں یعنی اس کا مطلب ایک اسبان سا بندر ہے چلو جر کھو تاہی ہتھیار ڈالنے والے ہم میں سے نہیں ہیں قائیوں کا قبیلہ جنگ کے لیے نکلے گا تو خون کے آخری قطرے تک لڑے گا اور بغاوت کی آگ ترکمان قبائل کے دلوں کو مضبوط کرے گی سرحدوں پر ہم آگ کو مزید بھڑکائیں گے معاف کیجے گا اسمان صاحب گندوس صاحب ہمیں اس آگ سے بچانے کے لیے بہت تکلیف سے گزرے ہیں آپ ابھی اسی آگ کی بات کر رہے ہیں آگ تو لگائیں گے اور چلیں گے بھی اس کے اندر جو جلنا نہیں چاہتا وہ بدل لے اپنا راستہ وارل ساں کیا ہم اس آگ میں جلتے رہیں گے کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم لوگ بھی خوشحال ہو سکے امیر ہونا چاہتا ہے ہر کوئیہ اگر تو اپنی آزادی پسند نہیں تو لدف اندوز ہوتے رہی ہے ان کے خزانے سے اب اپنے بچوں کو لے کر اور خاتون کو لے کر نکل جائیں اسے آپ جائیوں سے کہا جہاں امیر ہو سکے وہ جن کے اندر جسارت نہیں ہیں اور جن کے دلوں میں دولت کی حواس ہوتی ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں ان کا ایک ترک پر ظلم ہو رہا ہے اگر اور ان کے لئے کو کھڑا نہیں ہوتا تو پھر بہتر ہے کہ وہ دور ہی رہے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں حضور ہم سب کائی سردار آپس میں ایک ہیں لیکن آپ نیکولا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس نے ہمارے بہت سے بہدروں کو شہید کیا ہے اس چیز کی فکر مت کیجئے گیہادو کو شکست دے کر چیت تو جائیں نیکولا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہر اس چیز کا حساب دیں گے جو ہم سے انہوں نے چھینی ہے جناب نیکولا بھی یہ جانتا ہے وہ گیہادو کے جانے کے انتظار کے بغدر ہماری پشت پر چھوڑا کو پھیگا کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی شہنشاہ اندرو نیکوس نے نیکولا کی لگام تھما دی ہے مجھے ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا ہو اختیار نہیں ہے اس کے پاس اگر اس پر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ بھی اس بارون کے پیچھے جا سکتا ہے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں کوئی یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا شہید ہوں گے لڑکا موسیقی 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 موسیقی